اسلام علیکم دوستو دیل امت وڈی خیدمت وچھ دبارہ حاضر ہے گرافیک ڈزین تھی تیسری سینمندہ سلوشن لے کے تو چلیں ان سولپنا سٹارٹ کرنے لیکن جڑے نوے آنے والے دوست نے جنہاں نوے تک سبسکرائب کر کے بیل اکنو پریسے نہیں کیتا ہو کر لیں تو چلیں دوستو اس کو سولپنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ اپ میں نے سوچا پنجابی میں کر دوں تو تھوڑا سا محول بن جاتا ہے تو چلیں گرافیک ڈزین کی جو تیسری سینمندہ سلوشن کو کور کرتے ہیں تو چلیں اس کی جو ایکوائرمڈہ اس کے طرف بڑھتے ہیں تو پروبلم سٹیٹمنٹ بہت حسان ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک ایمج دی گئی ہے جس کی آپ نے ری ٹیچنگ کرنی ہے تو اوپر آپ کے پاس ایک لنک ہے یہاں پر اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جو ہماری ایمج ہے جس کے اوپر ہم نے اپنی ورکنگ کرنی ہے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والی ونڈو اپن ہو جائے گی تو یہ والی ایک ایمج ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ فری اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے سے پہلے یہ جو سائیڈ پر چھوٹا سا آئیکن ہے دروپ ڈاؤن مینیو کا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ جو اوریجنل سائیڈ ہے یہاں پر آپ نے کلک کریں گے تو آپ کی جو ایمج ہے وہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے ساری ورکنگ کرنی ہے تو وہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پروبلم کیا ہے تو آپ نے یہ والی جتنے بھی ٹول ہے ایڈیجسمنٹ لیئر سپورٹ ہیلنگ ہیلنگ برش پیچ ٹول بلا ٹول پھر ڈو جین برن ٹول ہے کیمنا راب فیلٹرز ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایڈیٹ ری ٹیچ کرنا ہے جو آپ کو ایمج دی گئی ہے جو ابھی ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ آپ نے ایڈیٹ کرنے کے بعد جب آپ کی ایمج ری ٹیچنگ کمیٹ ہو جائے تو آپ نے دونوں ایمجز کو سائیڈ بائی سائیڈ دونوں کٹھی شو کروا کر اس کی سکرنشوٹ لینی ہے پھر جو لیئر پینل ہے اس کی اپنی سکرنشوٹ لینی ہے تو یہاں پر ابھی کلک کرنے سے وہ ہی ایمج دونوںڈ ہوگی جو میں نے ابھی اوپن کی ہے یہ دیکھیں وہی لنک ہے تو آپ نے ڈوپی فوٹو شوپ کے اندر یہ بنانی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے میں نے آلڈی اس کو اوپن کر لیا ہے یہ دیکھیں سی سی دوزار ستارہ مولا میرے پاس وردین ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو دونوںڈ کر لیں بعد میں اس کو کلوز کر دیں تو یہاں پر میں نے ایمج دونوںڈ کر لی ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایمج آگی ہے تو آپ نے اس کی ڈوبلکیٹ دو کوپی بنا لینی ہے یعنی کہ کنٹرول سی اور کنٹرول وی ایسے کریں گے تو اس کی ڈوبلکیٹ کوپی بن جائے گی تو یہاں پر اب یہ تین بن گی ہے لیکن آپ کو صرف دو چاہیے یہ دو کوپی کیوں نہیں ہے یہ میں آپ کو بعد میں شکر ہوں گا تو کسی بھی ایک کوپی کو ہم اوپن کرتے ہیں کلک کر کے ڈریک کریں اور فوٹو شوپ کے اندر لے کے جا کر آپ نے کلک کو چھوڑنا ہے اور یہ ایمج وہاں پر اوپن ہو جائے گی اگر ایسے نہیں کرنا چاہتے تو فائل پر جائیں اوپن پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ نے اسی فولڈر کے اندر چلے جانا ہے جہاں پر اس نے اپنے ڈاؤنڈ کی ہے اب یہاں پر کلک کر کے اوپن کریں گے تو پھر بھی وہی ایمج اوپن ہو جائے گی تو اس کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پر دیکھ لے ونڈوز کے اندر میری جو ورک سپیس ہے وہ ڈیفائلٹ والی ہے اسینشل والی ہے سی سی دوزہ ستارہ والا ورزن ہے یہاں پر آپ کو جو لیئر کی ونڈوز ہے اس کے اوپنے کلک کرنا ہے اگر یہ نہیں آتی تو ونڈوز کے اندر جائیں اس کی شوٹ کی ہے ایف سیون یہاں پر آپ کو ساری ونڈوز ملے گی جو بھی ایمجس ہوں گی وہ یہاں پر ملے گی تو لیئر پینل میں نے اوپن کر لیا ہے یہ ہماری ایمج ہے اس کے اوپر آپ نے دبل کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے مین کا نام لکھ کر اوکے کر لینا ہے اب یہ ایڈڈ ہو سکتی ہے اس کا لوگ ختم ہو گیا ہے اب آپ نے کنٹرول یہ پریس کرنا ہے اور اس کو آپ نے اوف کر دینا یہاں سے کیونکہ یہ ہمارا سمجھلے بیک اپ ہے اس کا نام بیک اپ رکھ لیں یا مین اب اس کے اوپر مین کوپی اس کے اوپر ڈبل کلک کریں اس کے اوپر جیسے جیسے ہم ٹول اپلائے کریں گے وہ ہی ٹول کا نام ہم یہاں پر لکھتے جائیں گے تو یہاں پر ہم ہر پاس جو ٹول ہیں دوستو سپورٹ ہیلنگ ہے ہیلنگ ہے پیچ ٹول ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ نے یہ سب ہی کے سب ہی اپلائے کرنے ہیں بس آپ نے اس کو ری ٹچ کرنا ہے اس کو کریکشن کرنی ہے وہ کسی بھی ٹول سے آپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں جو سپورٹ ہیلنگ ہے اس کو اپلائے کروں گا تو یہاں پر ہم اس کا نام لکھ لیتے ہیں سپورٹ ہیلنگ تو یہ والا ہمارا جو ہے پہلا ٹول ہوگا تو یہاں پر میرے پاس یہ جو شوٹ کٹ بار اوپن ہے یہاں پر سپورٹ ہیلنگ بس ٹول یہ والا جس کی شوٹ کی ہے جے تو یہاں پر سپورٹ ہیلنگ ہے ہیلنگ ہے پیچ ٹول ہے یہ تینوں آپ کو ایک جگہ پر ملیں گے تو ضروری نہیں کہ آپ نے یہ تینوں ہی اپلائے کرنے ہیں تو میں صرف سپورٹ ہیلنگ اپلائے کرنے والا ہوں اس کے اوپر میں کلک کروں گا کلک کریں گے تو جس طرح آپ برش کے اوپر اوپشن آتے ہیں یہاں پر آپ کو اوپشن شو ہو جائیں گے تو یہاں پر اس کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہارڈنس میری فیفٹی فور پرسنٹ ہے اسے میں فیفٹی کر دیتا ہوں اور سپیسنگ میری ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے اور موڈ میرا جو ہے وہ ہے نورمل ٹھیک ہے اب آپ نے کی بورڈ سے زیڈ پریس کرنا ہے اس لیر پینل کو آف کر لیں اب کی بورڈ کے اوپر سے جب آپ زیڈ پریس کریں گے اب آپ نے کی بورڈ سے زیڈ پریس کرنا ہے تو زوم ٹوڑا جائے گا اس کو زومن کریں دیکھیں یہاں پر یہ جتنے بھی آپ کو یہ جو بلیک سپورٹ نظر آ رہے ہیں جتنے بھی یہ آپ کو سپورٹ سے نظر آ رہے ہیں جتنے بھی یہ دانے ہیں یہ ہم نے اس ٹول کی مدد سے ختم کرنے ہیں تو ایمج ہم نے فول ایچڈی ڈاؤنڈ کی ہے اس کا فیدہ یہی کہ جب آپ اس کو زومن کریں گے تو یہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی زیادہ خراب نہیں ہوگی اگر آپ لوگ کوالٹی کی ڈاؤنڈ کر لیں گے تو جب آپ اس کو زومن کریں گے تو اس کی کوالٹی ہے وہ خراب ہو جائے گی تو زوم ٹول کو زوم آٹ کرنے کے لئے آپ نے آلٹ کا بٹن پریس کر کر کلک کریں گے لیفٹ کلک تو یہ زوم آٹ ہو جائے گا زیڈ سے زوم ٹول آن ہوتا ہے یہاں پر بھی ہے زوم ٹول یہ دیکھیں اب آپ نے دوبارہ جے پریس کرنا ہے یعنی کہ سپورٹ ہیلنگ برش ٹول یہ اپنے پلائے کرنا ہے اس کے سائز کو چھوٹا یہ بڑھا کرنے کے لئے کی بورڈ کے اوپر سے یہ جو بریکٹس ہوتی ہیں جو پی کے بلکل ساتھ ہوتی ہیں اس کو آپ چھوٹی بریکٹس ہے یعنی کہ جو بریکٹ اوپن ہے اس سے یہ کلوز ہوگی چھوٹا ہو جائے گا اور جو بریکٹ کلوز ہے اس کو پریس کریں گے تو اس کا سائز بڑھا ہو جائے گا تو یہ آپ نے جتنا سپورٹ ہوگا اتنا آپ نے رکھنا ہے پھر آپ جیسے کلک کریں گے سپورٹ رموو ہونا شروع ہو جائیں گے تھوڑا سا ہم اس کو زوم ان کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو واضح نظر آئے اب واپس یہ پریس کریں اس کو تھوڑا سا زوم اوٹ کر لیں اس کا سائز چھوٹا کر لیں جتنا کہ سپورٹ ہوگا ایک سائیڈ سے ہم شروع کرتے ہیں یہاں پر یہ بلکل سیٹ ہے اب آپ نے یہاں سے یہاں پر کلک کریں گے یہ دیکھیں ہمارا سپورٹ ختم ہو جائے گا اس طرح آپ نے کلک کرتے جانا ہے اور جہاں پر آپ کو سائز بڑھا کرنا پڑے تو آپ نے بریکٹ کیسے اس کا جو سائز ہے وہ بڑھا کر لینا ہے پھر آپ نے اپلائے کرنا ہے چھوٹا پلائے کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا تو میں یہاں پر تھوڑی ویڈیو کی سپیر تیز کرنے لگا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو یہ سارے سپورٹ ہم ریموو کر دیں تو دوستو ہمارے جو سپورٹس ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اب آپ نے زیڈ پریس کر کے آلٹ پر کلک کر کے اس کو زوم آٹ کر کے دیکھ لیں یہاں پر ہمارے جو سپورٹس ہیں وہ کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں یہ تھوڑے بہت آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو دوبارہ سے اپلائے کرنا پڑے گا جیسے یہ دیکھیں یہاں پر ایک چھوڑے سے ہیں اس کا ریزلٹ چیک کرنے کے لئے آپ لیئر پینل میں جائیں اور نیچے والے مین کو اون کریں اور اس کو جیسے آپ دیکھیں اوف کریں گے یہ ہمارے سپورٹس ہے اب ختم ہونے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے نظر آ رہے ہیں تو یہ کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں اب تھوڑے بہت چھوڑے ایک دو نظر آئیں گے وہ بھی آپ نے چیک کر لینے ہیں اور اس کو آپ نے دوبارہ سے کریکٹ کر لینے ہیں واپس اون کرتے ہیں جیسے یہ تھوڑے تھوڑے ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے برش کا سائز تھوڑا چھوٹا پلائے کریں گے اور سپورٹ آپ کا بڑا ہوگا تو یہ اس کے جو ایجیز ہیں وہ رہ جائیں گے یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے ایجیز اس کے جو ہیں وہ جہاں پر آ رہے ہیں تو وہ جہاں پر ہم دوبارہ سے اپلائے کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو اب یہ کافی حد تک بہتر ہوگی ہے اب ہم نے جو اپنے سپورٹس ہیں وہ ختم کر لیے ہیں اب اس کے آگے جو ہمارے پاس جو ٹولز ہیں وہ ہے ہیلین برش وہ بھی سیم یہی کام کرتا ہے لیکن وہ یہاں پر ورک نہیں کرے گا کیونکہ اس ایج کے اندر کوئی بھی ایسا پاتھ نہیں ہے جہاں پر یہ اپلائے ہوتا ہو تو پیچ ٹول بھی ایسے کام کرتا ہے پیچ ٹول کے اندر بھی آپ سپورٹس کو ختم کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر کے اس کو بھی میں یوز نہیں کرنے لگا اب آگے ہم یوز کرنے لگا ہوں میں بلر اینڈ شارپ ٹول یہ میں اپلائے کروں گا یہاں پر تو واپس اپنے لیئر پینل اوپن کرنا ہے اسی ایمیج کے اوپر کلک کرتے ہوئے آپ نے کنٹرول جے پریس کرنا اس کی کوپی آجائے گی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں شارپ ٹول اب آپ نے یہاں پر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے جو شارپ ٹول ہے یہ آپ نے پک کرنا ہے یہاں پر آپ اس کی موڈ دیکھ لیں نورمل ہی ہے اور یہاں پر اسی ٹرینٹ اس کی ہم تھوڑی سی کم کر لیتے ہیں یہ آپ کم یا زیادہ کر کے ٹرائے کریں اگر آپ کو لگے کہ شارپ زیادہ ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ نے یہاں پر اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم کر لینا ہے اس کا سائز ہم بریکٹ کی پریس کر کے بڑھا کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں تھوڑا سا اپلائے کرتا ہوں فور ایڈ پر اپلائے کرنے کے بعد جب آپ کلک چھوڑیں گے تو یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا تو دوستو میں نے تھوڑا سا شارپ کیا ہے بس چیک کرنے کے لیے جیسے ہم نے شارپ یہ دیکھے یہاں پر اس کی جو شارپ نے تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے تو یہاں سے ہم اس کی ہسٹری آن کر کر اس کو انڈو کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو لگے کہ ہماری میج خراب ہو گئی ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے انڈو کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں سے اس کی پرسنٹیج کم کر کے بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ زیادہ نہ کریں بلکل ہلکا سا کر لیں تو چلیں دوبارہ سے آپ نے لیئر کی ڈوبلکٹ کوپی لینے یا کنٹرول جے پریس کر کے اب ہم اگلا ٹول اپلائے کرنا لگے ہیں ڈوج اینڈ برن ٹول تو اس کا نیم آپ نے رینیم کر لینا ہے تو بیسکلی جو ہمارا ڈوج ٹول ہے یہاں پر دیکھیں یہ ایمج کے اندر لائٹ کو انکریز کرتا ہے اور جو برن ٹول ہے یہ دارکنس کو انکریز کرتا ہے تو ڈوج ٹول ہم پک کریں گے اس لیئر پینل کو بند کر لیں ایمج کو آپ زوم ان کر لیں میں اس کو سوڑا سا زوم ان کرتا ہوں کیونکہ یہ میں آئیز کے اندر پلائے کرنے لگا ہوں اب میں یہاں پر او پریس کروں گا اس کا سائز چھوٹا کریں گے بریکٹ کی سے یہاں پر رینج میری میٹ ٹونز ہے یہی آپ نے رہنے دینی ہے ایکسپوزر یہاں پر آپ کم یہ زیادہ کر لیں تو میں چلیں ٹونٹی پرسنٹ پر چیک کرتے ہیں اب آپ یہ جو وائٹ ایریہ ہم یہاں پر اپلائے کرتے ہیں کلک کر کے آپ نے ایسے ڈریک کرتے جانا ہے ماؤس سے اور یہ اپلائے ہوتا جائے گا یہاں پر بھی تھوڑا سا آئیز کے اندر بھی میں اپلائے کر دیتا ہوں اسی طرح آپ نے دوسری آئیز کے اندر بھی اپلائے کر لینا ہے آئیز کے اندر اپلائے کرنے سے بہلے میں نے کلک چھوڑ دیا تھا یعنی کہ ایک پاتھ جب کور ہو جائے دوسرے پر جانے سے بہلے اپنے کلک چھوڑ دینا ہے پھر دوبارہ آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے دیکھیں جیسے میں اس کو آف کروں گا دیکھیں آئیز تھوڑی سی ماری لائٹ ہوگی ہے اب یہاں پر اس کے فیس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی لائٹ ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا زوم آٹ کر لیں او پریس کریں اب یہاں پر اس کے جو میٹ ٹونز ہے وہ میں رکھنے لگا ہوں ٹویلپ پرسنٹ میں نے بلکل کم کر لیں اور اس کا سائز انگریز کریں اب دوستو صرف آخری ٹول میں اپلائے کرنا لگا ہوں جس کا نام ہے کیمرہ راہ فیلٹر تو واپس آپ نے اس کی ڈبلکٹ کوپی لے لیں جو بھی آپ نے ٹول اپلائے کرنا ہے آپ نے احلائدہ سے لیر ڈبلکٹ کوپی بنا کر اپلائے کرنا ہے اب آپ نے اب آپ نے فیلٹر کے اندر جانا ہے اور یہاں پر کیمرہ راہ فیلٹر جس کی شوڑ کی ہے شیفٹ کنٹرول اے یہ آپ نے اپنے اپن کرنا ہے اور اس کے اندر اس کا فیدہ یہ ہے کہ آپ کو بہت سارے جو ٹولز ہیں آپ کو ایک جگہ پر مل جاتے ہیں اب یہاں پر یہ جو پہلا ہے ہمارے پاس بیسک اسی کو میں چھیڑوں گا باقی ویسے بہت سارے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نہیں چھیڑنے لگا صرف بیسک کے اندر اپلائے کریں گے تھوڑا سا زوم ان کر لیں اب ہر سلائٹ کو آپ نے کم یا زیادہ کر کے دیکھنا ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ میری ایمج بیسٹ ہے وہ ہی پر آپ نے سیٹ کر لینا ہے جیسے ایکسپوزیر ہے اس کو آپ جیسے ہی ڈکریز کریں گے جیسے سارے ایمج ماری بلیک ہو جائے گی اور انکریز کریں گے تو اس کے اندر لائٹ بڑھ جائے گی تو آپ نے اس کو زیادہ بھی نہیں کر دینا بلکل ہلکے سے آپ نے چیک کرنا ہے تو میں تھوڑی سی لائٹ انکریز کروں گا 0.15 کنٹراس بھی کم یا زیادہ کر کے دیکھ لیں تو ویسے میں صرف 5 پوائنٹ میں کنٹراس ایڈ کر لیں لگا اس کے اندر بلکل تھوڑے سے ایڈ کرنے ہائی لیٹ دیکھیں کم کریں گے تو یہ دیکھیں تو یہ بھی بلکل ہلکی سی میں انکریز کروں گا 5.10 شیڈز ہم نہیں چاہیے شیڈز جیسے ڈکریز کریں گے چلیں دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ نے شیڈز کو ڈکریز کیا تو ایمج کے اندر جو بلک ایریہ ہے وہ زیادہ ڈارک میں چلا گیا ہے تو اس کو تھوڑی سی ہم ڈکریز کر لیتے ہیں چلیں اس کو بھی 5 پوائنٹ میں ڈکریز کر لیتا ہوں چلے اتنی بہت ہے اب وہ وائٹنس ہے اگر آپ کرنا چاہے تو کر لیں نہیں کرنے چاہتے تو آپ کی مرضی ہے اس کے علاوہ بلیکس ہے بلیک اور شیڈو آرمو تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے بالکل سیم کام کرتے ہیں یہ دیکھیں اس نے بھی جو بلیک ایریہ ہے اس کو زیادہ ہائیلیٹ کر دیا اس کو زیادہ بلیک کر دیا ہے اتنی بہت ہے اب بسو آگے آتے ہیں کلیریٹی اور وائبرنس یہ دو بہت ہی مزتار پوائنٹ ہیں جیسے دیکھیں آپ کلیریٹی کو ساری ڈکریز کریں گے تو ایمج بلکل بلار ہو جائے گی یہ دیکھیں ایمج زیادہ بلار ہو جاتی ہے جیسے آپ اس کو فل کریں گے تو یہ دیکھیں کلیریٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی اپنے بڑے دیان سے آپ نے سیٹ کرنا ہے سم ٹائم یہ کلیریٹی انکریز کرنی پڑتی ہے اور سم ٹائم ڈکریز ٹین پوائنٹ میں نے اس کو ڈکریز کیا ہے اور ڈکریز کرنے سے یہ ریزلٹ آیا ہے اب وائبرنس ہے جیسے آپ زیادہ کریں گے دیکھیں اس کے اندر تھوڑے سے کلر بہتر ہو جائیں گے کم کریں گے تو یہ کلاسک ایمج بن جائے گی اس کو میں تھوڑا سا انکریز کرتا ہوں ٹین پوائنٹ اس کے لئے اس کو یہ بھی کلر آپ چیک کر لیں کر کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی لاحل میں زیرو کرنے لگا ہوں اب آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے اس کے لئے یہاں پر آپ پی پریس کریں یہاں پر کلک کریں تو آپ کو ریزلٹ شو ہوگا یہ ہماری ایمجیں ایمپورٹ کرنے سے پہلے تھی اور یہ کلر ایڈیسمنٹ کے بعد اب آپ نے جب سب کچھ سیٹ ہو جائے تو آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا یہ دیکھیں ہماری ایمج ہے وہ آل موز سیٹ ہوگی ہے اب ہم اس کو زوم آٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ والی ہماری ایمج تھی جو ہم نے ابھی ریڈی کر لی ہے اب دوستو آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے کنٹرول ایکس پریس کریں اور یہاں آپ نے اس کو فوٹو شوپ کی فائل میں سیو کر لیں کوئی بھی نام رکھ کر اب ہمارا جو ٹاسک تاکہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی سکرنشوٹ لینی ہے دونوں کی سائیڈ بائی سائیڈ کی اور لیر پینل کی تو اب ہم نے جو ایمج دوبلیکیٹ کوپی کی تھی یہ والی اس کو آپ نے کلک کر کے ڈریک کر کے لے کر آنا ہے یاد رہے کہ آپ نے جو کوپی دوسری کی تھی وہ آپ نے اوپن کرنی ہے وہ ہی مجھ آپ نے دوبارہ اوپن نہیں کر دینی یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو اوپن ہے وہ ہے کوپی ٹو تو یہاں پر ہم اس کو اوپن کرتے ہیں کلک کر کے ڈریک کریں اور یہاں پر آ کے کلک آپ نے اسی حصے کے اوپر چھوڑنا ہے یہ سکیل کے اوپر یہاں پر کلک چھوڑیں گے تو یہ اسی ایمج کی اندر آ جائے گی تو ہم نے اس کو علیہ grateٹا سے اوپن کرنا ہے یہاں پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے کلک چھوڑنا ہے تو ہمارا ایک نیو ونڈو کے اوپر یہ ایمج دیکھیں اوپن ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری final image ہے اور یہ ہماری original image ہے اب آپ نے یہاں پر click کر کے تھوڑا سا drag کریں گے نیچے تو یہ والی ہماری image ہے وہ لیدہ ہو جائے گی اب آپ نے دوسری image کو click کر کے یہاں پر لیدہ کر لینا ہے تو ہماری دونوں تصویریں لیدہ لیدہ شو ہوگی ہیں اتنے سے کہ آپ نے اب سکرین شوٹ جانی ہے تو ورڈ کی ویل میں نے open کر لی ہے اب آپ نے فوٹو شوپ کو اوپر جانا ہے اگر آپ کی یہ دونوں ونڈو گائب ہو جائیں تو آپ نے attention نہیں لینے یہاں پر ونڈوز کے اندر جائیں اور یہاں پر آپ کو دونوں شو ہوں گی جیسے یہاں ورنگا اگر minimize ہو جاتی ہے sometime یہ minimize ہو جاتی ہے تو آپ نے ونڈوز کے اندر جا کر یہاں پر یہ آپ کو دونوں شو ہوں گی یہاں سے آپ نے own کر لینی ہے اب اس کے اوپر click کر کے fit screen اور اس کے اوپر click کر کے fit screen تو ہماری دونوں image دیکھیں side by side show ہوگی ہے اب آپ نے keyboard سے جو print screen کا button اس کو click کریں screenshot لے لیں ورڈ کے اندر اس طرح control v paste کر لیں اوپر آپ نے لکھ لینا ہے graphic design exercise number 3 digits جس طرح آپ لکھتے ہیں لکھ لینا ہے تو ہماری پہلے screenshot آگئی ہے اب جو layer panel اس کی اپنے screenshot لینی ہے تو اس کو آپ hide کر دیں اس کو click کر کے آپ جیسے ہی یہاں پر ایسے کریں گے تو یہ open ہو جائے گی full screen پر تو item نے کرنا تھا سمجھ لیں یہ دوسری یہ والی image کو اس کو open کرتے ہیں اب آپ نے یہاں سے layer panel کے اوپر click کریں اس کو dry click کر کے بڑھا کر لیں اب آپ نے اس کی screenshot لینی ہے print screen سے اس کی screenshot لیں اور یہاں پر layer panel paste کر لیں اس کے اوپر آپ نے اس کو چاہیں تو آپ crop کر لیں یہاں سے جا کر یعنی کہ صرف layer panel کی رہنے دیں آپ چاہیں تو اتنی بھی رہنے دیں یا full screen بھی رہنے دیں گے کوئی issue نہیں ہے تو یہ والی ہماری layer panel کی screenshot آگئی اور اوپر ہماری جو side by side تھی دونوں یعنی کہ یہ ہماری original image ہے اور یہ والی ہماری جو ہے وہ final image ہے تو یہ آپ نے solution یہی MS word کی جو فائل بنی ہے ہمارے پاس یہ والی اسی کو آپ نے LMS پر login کر کے آپ نے access کے اندر جانا ہے اور آپ نے یہاں پر submit کر لینا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ آپ نے کسی طرح سے cover کرنی ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیں اللہ حافظ